اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایبی سی نیوز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے میں ہوں عطی خالد دھنیا ناظرین دل کی تبدیلی کے لیے کسی انسان کا انتظار کرنے کی ضرورت ہوئی ختم کیونکہ پہلی بار ثابت ہو ہے کہ انسان کسی جانور کے دل کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتا ہے امریکہ میں پاکستان کے ڈاکٹر نے میڈیکل سائنس کی دنیا میں شامدار کارنما انجام دیتے ہوئے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا پاکستانی ڈاکٹر منصور مہید دی نے مریض میں کامیابی سے خندیر کا دل لگا دیا ہے یونیورسٹی آف میریلینڈ میڈیکل سکول کے مطابق ایک مریض میں کامیابی سے جنیاتی طور پر تبدیل شدہ خندیر کا دل لگا گیا جس کے بعد امریکہ سے تعلق رکھنے والے ستاون سالہ ڈیویڈ بینی دنیا کے پہلے انسان بن گئے ہیں جن میں جنیاتی طور پر تبدیل شدہ خندیر کا دل لگا گیا ہے امریکہ میں یہ کارنامہ کراچی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر منصور مہید دی نے انجام گیا جو ڈاو یونیورسٹی آف ہیلس سائنسی سے گراجوئٹ ہیں سعودی عرب میں اونٹوں کے سب سے بڑے میلے کینگ عبدالعزیز فیسٹیویل کا آغاز ہو گیا ہے عالمی خبرہ سعیدارے کا مطابق ریاض میں کینگ عبدالعزیز ایمل فیسٹیویل جاری ہے جس میں ہر سال کے طرح اس سال بھی کرونا وبا کے بوجود لاکھوں افراد شرکت کریں گے مقابلہ حسن ہے اس مقابلے کے فاتح اونٹنی کے مالک کو چھے کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر انام دیا جائے گا مقابلہ حسن میں اونٹنی کی خوبصورتی کا میار لمبے اور لٹکے ہوئے اونٹ بڑی ناغ اور کوہان کی شکل ہے مقابلے میں شرکت کی خواہش مند اونٹنیوں کا ماہرین نے اونٹوں کی ظاہری شکل اور صورت اور چلنے کا انداز کا معینہ کیا ہے پھر جدید ایکس ری اور تین ڈی ایلٹر ساؤنٹ سے سر گردن اور دھڑ کے ایکس لیے اور جینیاتی معاملے سمیت خون کے ٹسٹ کیے گئے ہیں واضح رہے کہ اندنیوں کے مقابلہ حسن کا انعقاد ہر سال کنگ عبدالعزیز فیسٹیول میں کیا جاتا ہے جو دنیا کا اونٹوں کا سب سے بڑا فیسٹیول ہوتا ہے والی وڈ سٹار شارو خان کی رہائش کو بم سے اڑانا کی دھمکی دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق مہاراشتر پولیس کو نامعلوم شخص نے کال کر کے شارو خان کی رہائشگاہ اور ممبئی کے دیگر مشہور مقامات کو نشانہ بنانے کے دھمکی دی گئی تھی جسے مہاراشتر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے پولیس حکام کے مطابق کال کرنے والے کی شناخ جنیش تھاکر کے نام سے ہوئی ہے جس کا تعلق مدیہ پردیش کے زلہ جبل پور سے ہے ابتدائی تفتیش کے مطابق گرفتار شخص نشے کا آدھی ہے اور ماضی میں بھی نشے کی حالت میں ہیلپ لین پر جالی فون کالز کرتا رہتا ہے ناظرین بولیوڈ کی مشہور فلم بجرنگی بیجان میں منی کا کردار نبھانے والی حرشالی ملہوترا کو نیشنل ایوارڈ بھارت رتن ڈاکٹر امبیٹ کر ایوارڈ سے نواز دیا گیا ہے بارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق نو جنوری دوہزار بیس کو ہرشالی کو فلم بجرنگی بیجان میں شاندار ایوارڈ بھارت رتن ڈاکٹر امبیٹ کر ایوارڈ مہار راستر کے گوانہ نہ دیا ہرشالی نے انسٹرگرام پوسٹ پر کرتے ہوئی سلمان خان کو فلم کے ڈائیکٹر قبیر خان کے شکریہ ادا کیا اور ایوارڈ دونوں کے نام کر دیا یہ یاد رہے کہ ہرشالی ملہورڈا نے فلم بجرنگی بیجان میں ملنی کر کردار ادا کیا تھا اور اپنی بہترین اداکاری سے سب کے دل جیت لیا تھے دوہزار پندرہ میں ریلیز ہونے والے فلم بجرنگی بیجان میں ہرشالی کے لاوہ سلمان خان، کارینا کپور اور نواز الدین صدیقی نے اداکاری کے جہار دکھائے تھے یہ تھی انٹرٹینمنٹ کی خبریں مزید تفصیلات کے لئے وزٹ کےجئے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk